موسکر آپ دیکھ رہے ہیں آرپین ہندوستان میں شونو کمار بیہار کے مکہ منترین تیش کمار ایسے بیان دے دیئے ہیں بیدھان شبہ میں کہ کچھ کہہ نہیں شکتے جن سنکھیا نیانتران پر بات کرتے کرتے ایسے ٹاپک پر پہنچ گئے کہ لوگوں کو بولتے شرم کی بات لگتی ہے لیکن مکہ منترین جنہیں ایسی بات بولے ہیں بیدھان شبہ میں کلگ رہا ہے جیسے روائن پڑھ رہے ہیں روائن کی باتیں کر رہے ہیں روائن شنا رہے ہیں جن سنکھیا نیانتران کی بات کرتے کرتے شیکس ایڈوکیشن پر بات کرنے لیے شیکس ایڈوکیشن ایسی بات کیے ہیں شیکس ایڈوکیشن پر کہ سیکسولوجی بھی سرما جائے گا جس طریقے سے سیکسولوجی پر بات کیے ہیں ایک ڈاکٹر سیکسولوجی جو ہوتا ہے وہ بھی اتنا اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا جس طریقے سے وہ بات کیے ہیں ہر آباد اتنی گھری طریقہ سے جو بیعکت کی ہیں ہمارے مکھ منتری جی نے وہ دیکھ شکتے ہیں کس طریقے سے وہ بول رہے ہیں لگ رہا ہے جیسے کی روائن پڑھ رہے ہیں روائن سنا رہے ہیں سنی لیون کنڈوم کا پرچار کرتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے ہر کوئی دیکھتا ہے ٹی بی پر بھی ان کا ایڈ آتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ بھی اس طریقے سے جو طریقہ مکھ منتری جی نے اپنائے ہیں وہ طریقہ جو سنی لیون وہ پورن اشٹار ہے پورن فلمیں بناتی ہیں وہ بھی اس طریقے سے بات نہیں کرتے ہیں جس طریقے سے بیہار کے مکھ منتری جی نے بولے ہیں نتیش کمار جی نے بولے ہیں یہ ان کے موکھ پر شبنیے نہیں دیتا ہے جس طریقے سے باتیں کیے ہیں جو بات بولے مکھ منتری جی اس طریقے سے بھی بول سکتے تھے کہ جب پتنی کا سادھی ہوتا ہے راتری میں شرک شمبند یا انٹرکوش کرتے شمائے جو بیرے نکلتا ہے اسے اندر جانے کے بجائے اسے باہر نکال دیا جاتا ہے جو سچھت عورتیں ہوتی ہیں اس طریقے سے بھی اس طریقے سے بھی بولا جا سکتا تھا لیکن ہمارے مکھ منتری شاہب جی اس طریقے سے نہیں بولے حالانکہ جو ایک طریقہ بھی ہے اے بھی غلط ہے اے بھی نہیں بول سکتے ہیں کھلے منج پر یا آپ بیدھان سوا میں ہیں یا بیدھان یا اونچ کوٹی پر رہ کر اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے ہیں وہ بھی آپ مکھ منتری ہیں اس طریقے سے اس طریقہ کا بات سب لیے آپ کے مکھ سے نہیں دیتا ہے لڑکا اور لڑکی کا جو ہوتا ہے سادھی لڑکاں تو روز لڑکیاں کے ساتھ رتوہ میں ستوے نہ کرتا ہے رتوہ میں ستا ہے تو ستا ہے تو ستا ہے تو اسی میں جاتا ہے پنیاں بھی اس میں بھی آپ اسی سمیہ لڑکی جو ہے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رات میں کرو لیکن اپنا جو تم کو نکلنے لگے تو بھروا نکال کے باہر پھیک دو ارے سنجھے یہی کر کے سنجھا لڑکی صاحب لڑکی صاحب اب سب کو سمجھا رہی ہے جان لیجئے لڑکی صاحب سب کو سمجھاتی ہے کہ اپنے پتی کو ہم سب کو یاد کے لیے کرا رہے ہیں دیکھیں اب کتنا بڑیاں ہو گیا اب جانتے ہیں لاسٹ یری ہو گیا تھا اب چار دسملو تین سے گھڑتے گھڑتے دو دسملو نو ہم لوگ تو اسی چکر میں ہیں کہ دو پر آ جائے گا تصیرے سیدھی اور نہ نیچے جائے گا تو آپ سمجھ لیجئے کہ اسی بار آپ چھے سال کی عمر تک کی سنکھیا تک کتنا خوشی کی بات ہو رہی ہے تو یہ سب بات جو خوشی کی بات ہو رہا تب جو بھی تھا تو جو کچھ بھی تھا اب اس کے ساتھ کیا گیا اب